ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستانی عدلیہ کو کرپشن میں دوسرے نمبر پر لاکر کھڑا کر دیا تو پشار ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس محمد ابراہیم نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے نمائندے کو عدالت تطلب کر لیا اس موقع پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ انہیں بتایا جائے کہ ہائی کورٹ میں کہاں کرپشن ہوتی ہے اگر کرپشن کی ثبوت نہیں تو رپورٹ واپس لیں جسٹس محمد ابراہیم کا کہنا تھا کہ اگر ایک جج بھی کرپشن میں ملوث پایا گیا تو اس سے مثالی سزا دی جائے گی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے نمائندے کا کہنا تھا کہ رپورٹ عوامی رائے کی بنیاد پر مرتب کی گئی ہے جو ریجسٹرار کے دفتر کو فراہم کی جا چکی ہے رپورٹ میں سب کچھ واضح ہے عدالت نے سمات پندرہ جنوری تک ملتوی کر دی